موسیقی 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 کیا ہے ایک ہے یعنی کہ ان میں کوئی کامن فیکٹر نہیں ہے ایک کے علاوہ ہے نا یہاں سے آپ پانچ کا ویلو نکالیے روٹ پانچ کا چلیے تو دو روٹ پانچ برابر ہو جائے گا اے بٹا بی مائنس میں تین دو روٹ پانچ برابر یہاں اے مائنس تین بی یہ لے جائیں گے بھاگ میں یعنی روٹ پانچ برابر آ گیا اے مائنس تین بی بٹا ٹو بی ٹھیک ہے ابھی پچھلے کوشن میں آپ نے دیکھا کہ روٹ پانچ ایک آپ پریمیشن کیا ہوتا ہے اور یہاں کیا دیکھ رہے ہیں اے پوڑاںک ہے بی پوڑاںک ہے اور تین بھی پوڑاںک ہے اور یہ دو بھی پوڑاںک ہے جیسا پوڑاںک ہے نا یہاں لکھ سکتے ہیں کہ چکی تین دو اے اور بی پوڑاںک ہے پوڑاںک ہے ہاں نا اس لیے اے مائنس یہاں لکھیں گے نا کہ یہ جو بٹاں میں ہے یہ بھی تو یہ دو پوڑاںک بٹاں میں ہوں گے اس طرح سے تو کیا کہہ لائیں گے وہ پریمیشن کیا ہوں گے نا اے مائنس 3 بی بٹا ٹو بی ہاں نا ایک پریمیشن کیا ہے پریمیشن کیا ہے لیکن آپ کو یہاں پریمیشن کیا ہو رہا ہے کہ روٹ 5 تو آپ پریمیشن ہوتا ہے ہوتا نا چلیے تو یہاں لی سکتے ہیں کہ جب یہ پریمیشن ہے تو ایدھر والا بھی پریمیشن ہونا چاہیے ہاں اس لیے روٹ 5 بھی ایک پریمیشن سنکھیا سنکھیا ہوگا اچھا روٹ 5 بھی ایک پریمیشن کیا ہوگا لیکن اس کا تمہیں برودہ بھاس پرابت ہے کیونکہ روٹ 5 اور پریمیشن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پرانتو پرانتو اس سے اس سے اس تتھے کا تتھے کا بیرودہ بھاس بیرودہ بھاس بیرودہ بھاس پرابت پرابت ہوتا ہے کی پرابت ہوتا ہے کی روٹ 5 ایک آپ پریمیشن کیا ہے آپ پریمیشن کیا ہے آپ دیکھئے یعنی کیا یہ پتہ پرابت ہوتا ہے کی روٹ 5 تو آپ پریمیشن کیا ہے سنکھیا تو اتہ اتہ جو آپ کے کوشن میں دیا تھا نا تین پلس دو روٹ 5 بھی ایک ایک آپ پریمیشن سنکھیا ہے آپ پریمیشن سنکھیا ہے سمجھے چلیے یہ سابیت ہو گیا چلتے آگلے کوشن پہ اسی میں اچھا ابھی آپ نے دیکھا تھا پچھلے کوشن میں یا اس کے پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا تھا ویڈیو میں کی روٹ 3 کا روٹ 4 کا روٹ 3 کا روٹ 5 کا اس طرح سے آپ پریمیشن درس آنے کے لئے پھر لمبا ملانا پڑتا تھا لیکن اس طرح کا جب آ رہا ہے کئی پلس میں گنا میں ڈیوائیڈ کی روپ میں جب پریمیشن سنکھیا رہا رہی ہے اس طرح سے جیسے اس کوشن میں بھی دکھا گیا یا پیچھلے کوشن دو نمبر میں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سوٹ بن جا رہا ہے تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں گے تو یہ سب بھی سوٹ لی بن جائیں گے یہاں لکھنا ہوگا پہلا ہی دیکھتے ہیں مانا مانا ایک بٹا روٹ 2 تو ایک پریمیشن سنکھیا ہے کیا آپ کی پریمیشن سنکھیا ہے ٹھیک ہے تو ایسے دو دھاناتمک پرنانک دو دھاناتمک پرنانک پرنانک کی کی ایک بٹا روٹ 2 برابر اے بٹا بی جہاں بی نوٹ ڈیگل ٹو جیرو تتھا اے اور ب اے اور ب سہ ابھاج جہا ٹھیک ہے اتنا تو ہر کوشن میں لکھنا ہے چلیئے اب ایک کام کریں یا تو اس کا پریمی کرن کر لیجئے سمجھ گئے نا اس کا پریمی کرن کر لیجئے تو یہ سوٹ میں ہی بن جائے جیسے کوشن نمبر بنایا ہے نا ہم لوگ اس میں اسی طرح بنانا پر جائے گا تو یہاں سے پریمی کرن کرنے سے دیکھیں یہ بہت آسان ہو جانا ہے یعنی یہاں ہو جائے گا روٹ 2 بٹا 2 اے بٹا بی یعنی روٹ 2 برابر آ جائے گا اے بٹا اے دودھا کے اوپر انٹو کر جائے گا اے بٹا بی آ جائے گا اب یہاں لکھیں گے کہ یہاں 2 اے اور بی کیا ہے پونانک ہے اس لئے یہ بھی پریمیہ سنکھیا ہوگا یہ پریمیہ ہے تو یہ بھی پریمیہ ہونا چاہیے لیکن اس سے ہمیں بھرو دھاگا اس پرابت ہوتا ہے ایسے ہی پھر اس میں بھی لکھیں گے چکہ دو اے اور بی پونانک ہے پونانک ہے پونانک ہے اس لئے 2 اے بٹا بی 2 اے بٹا بی ایک پریمیہ سنکھیا ہوگی ہوگی نا پریمیہ سنکھیا آج جب یہ پریمیہ ہوگی تو یہ بھی پریمیہ ہونی چاہیے یعنی کہ روٹ 2 بھی ایک پریمیہ سنکھیا ہوگی لیکن روٹ 2 تو پریمیہ ہوتا نہیں ہے یہ کہیں گے نا کہ اس سے اس کتھن کا بیرودھا بھاس پرابت ہوتا ہے پھر وہی بات دھوڑا دیجئے کی پرانتو پرانتو اس سے اس سے اس تتھیا تتھیا کا بیرودھا بھاس بیرودھا بھاس پرابت ہوتا ہے ہوتا ہے کی روٹ 2 ایک آپ پریمیہ سنکھیا ہے آپ پریمیہ سنکھیا ہے ٹھیک ہے آتھا آتھا روٹ 2 1 بائی روٹ 2 نا آتھا 1 بائی روٹ 2 ایک آپ پریمیہ سنکھیا ہے سمجھ گئے چلیئے اب دیکھئے باقی بھی کوشن سے ہی ہے یہ بھی ایسے بنائیے گا یہاں آ جائے گا آپ کا ساتھ روٹ 5 اے ساتھ کو بھاگ میں ہوئے جنگے یعنی کہ آ جائے گا یہاں پہ روٹ 5 برابر اے بٹا ساتھ بھی یہاں لی دیں گے یہ سب پوڑنک ہے اے ساتھ اور بی پوڑنک ہے تو یہ پریمیہ ہوگا یہ بھی پریمیہ ہونا چیئے 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 اور کب آسانتا ورتی ہوگا ہم لوگ بینا بھاگ کیے کیسے پتہ لگائیں گے اس کے بارے میں جانیں گے بھاگ کر کے تو آپ کو پتہ دے گئے تھے کیسے دیکھتے ہیں آسانتا ورتی لیکن اب ہم لوگ بینا بھاگ کیے کیسے پتہ کریں گے کہ جو پریمیہ سنکھیا دی ہوئی ہے اس کو دستانہ پرسار آسانتا رہی ہوگا یا آسانتا ورتی ہوگا تو اس کے لئے کوش اندیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پریمیسامخیہ پریمیسامخیہ پی بٹا کیو ہے نا کیو ناٹ ایکل تو جیو نوچھے پہلی بات پریمیسامخیہ ہی نہ ہوگا پی بٹا کیو اور کیو ناٹ ایکل تو جیرو ہے نا اور اس میں ایک اور چیز تسا پی اور کیو پی اور کیو سہ آبھا جہاں سہ آبھا جہاں سمجھ گیا نا یعنی کہ یہ پورا سمپلیس فرم میں ہے یعنی کہ ان میں کوئی کومن فٹر نہیں یہ پورا کٹ اٹھ کے جو بچا ہے سہ آبھاج کا مطلب یہ ہی نہ ہے کہ اوپر اور نیچے والے سنکھیاوں کا HCF 1 ہونا چاہیے یعنی کہ وہ سمپلیسٹ فرم میں ہونا چاہیے یہاں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے تو پریمیشن کیا P بٹا Q جہاں Q not equal to zero تو تھا P اور Q سہ آبھاج ہے کا دسملو پرسار دسملو پرسار سانت ہوگا یادی Q برابر 2 کا پاور M into 5 کا پاور N جہاں M تثہ N پون سنکھیا ہے M اور N کیا ہونی چاہیے پون سنکھیا ہونی چاہیے یعنی کہ M اور N کے جگہ کیا کیا ہو سکتا ہے 0 ہو سکتا ہے 1 ہو سکتا ہے 2 3 یہ سب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اگزامپل سے سمجھئے ٹھیک ہے جیسے ما لیجے کوئی سنکھیا دی ہے 1 بٹا 1 بٹا 120 120 نہیں لیں گے تو سانت نہیں ہوگا ہم کوئی ایسا لیتے ہیں جو ہو جائے 1 بٹا 100 لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کا آبھاج گنا نکھن کریں گے 100 کا 2 سے 50 2 سے 25 ٹھیک ہے اور پھر 5 سے 5 یعنی نیچے آئے گا 1 بائی 2 کا پاور 2 into 5 کا پاور 2 تو نیچے جو آ رہا ہے دیکھئے 2 اور 5 کی نگونج کے فرم آ رہا ہے یعنی کہ 2 5 کی گونج اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے 2 into 5 2 کا پاور مہین پاور دونوں پہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بس وہی ہونا چاہیے کہ وہ پورن سنکھے ہونے چاہیے گا ہاتھ کے روپ میں تو ایسے جو پریمی سنکھے ہوں گی ان کا دسم پرسار کیا ہوگا سانت ہوگا سمجھے مال لیجی ہم لیتے ہیں 3 by 8 تو نیچے چیزن کریے گا تو یہاں تو آج اگر 2 کا پاور 3 تو آپ کیا کہیں گے تو اس کا دسم پرسار سانت ہے اب سوچ رہا پریمی سنکھے پی بٹا کیوں یہی لکھیں گے اور پھر آسانت کا بھگا اس کو دیکھتے ہیں تو چلی اسی میں ہم صدھار کر دیتے ہیں دسم پرسار آسانت ہوگا یعنی q not equal to یعنی کہ یہ نہیں آئے گا اس فرم میں نہیں آئے گا تو آسانت ہو جائے جیسے ابھی ایک ایک بٹا ایک سو بیس اچھ ایک سو بیس کا بھاج گنن کھن کڑتا دو سے لے جائے گا ساٹ بار میں دو سے لے جائیں گا تیس بار میں پھر دو سے پاندر بار پھر تین سے لے جائے گا پانچ بار میں تو یہاں بھاج گن خرم میں دو کا پار تین پھر تین اور پھر پانچ ٹھیک ہے اب دیکھئے اس میں دو پانچ تو آیا ہے لیکن ایک سامن کو تین آ جائے اس لئے آسانت ہو جائے گا کیونکہ دو اور پانچ کی اگر فرم میں ہوں گے دو اور پانچ کی گنج کی روک میں آنگے تب وہ سانت ہوگا نہیں تو کیا ہو جاتا ہے آسانت ہو جاتا ہے جیسے کہ پانچ ہوں گے تو یہاں سے یہ پتہ سل گیا کہ کوئی بھی پانچ سنکھیا کو بینہ بھاگ پتہ کر لیں گے کہ وہ سانت ہے یا آسانت ہے ایک اور اگزامپل ہم لکھتے ہیں ہاں پہ تین بٹا پچ تر تو آپ ایسے نہیں کریے گا اس کا توڑی گا پچ چتر کرنے کی سوچ گا تو دیکھئے تین سے لے جی پچ پانچ 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 تین اور پانچ آج رہا ہے تین نہیں آرہا چاہیے لیکن پریباس میں کیا لکھے ہو ہے کہ پی اور کی سا آج ہو چاہیے سا آج کہ کٹ نہیں ابھی دیکھئے دیکھئے دونو تین کا گھن آج ابھی پہلے اس کو simplest form میں کر لینا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھئے یہاں پہ سمجھے نا تب دیکھے نا کی سانت ہو گیا تو وہ میننگ ہے اس لیے دیا گیا کہ پ اور کی ہون نیچے سا آج اہنی اوپر اور نیچے ون کے علاوہ کوئی کومن فیکٹر نہیں ہو اگر ہو گا پہلے کٹ سیمپل کر لیں تب چک کر سمجھ گئے چلیئے ہم لوگ ایکسرسائیز میں چلتے ہاں ایکسرسائیز تین ہجار ایکسر پچیس ہے پانچ سے لے جائیں گے نا تین سے تو جائے گا نہیں پانچ چھک تیس پانچ دوس پچ پچ چیس چلی پھر پانچ سے لے جائے گا ایکسر پچیس پھر پانچ سلے جائے پچیس پھر پانچ سلے جائے پانچ آگے آپ 13 بٹ 3 11 پچیس برابر ہو جائے 13 اور بٹ 5 کا پاور پانچ سلے سلے دکھ رہا ہے کیونکہ بتایا تیر نیچے دو آئے پانچ آئے یا دونوں آجائے تو سلے سلے جائے گا اس میں چک کر سکتے ہیں آپ سارا تو بنائیں سکتے ہیں یہ بھی آپ آسانت دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کر لیجئے گا اس میں آسان ہے آپ کر سکتے دیکھیں اس ہی کو دیکھ آپ دھیان دیں گے اور کو یہ بنا لیں گے کو سن نمبر دو میں دیکھئے کیا کہ رہا کہ اوپر دیئے پرسن میں یعنی کہ ایک نمبر والے پرسن میں ان پرمیش سن خیل سن پرسار کو لکھئے جو سانت ہے مطلب کہ سانت ان کو دس بدل کے دکھانا تو دو کا پہلا جو تھا سوری پرسٹ کا پہلا جو تھا تیرہ بٹا تین ہزار ایک سو پچیس تین ہزار ایک سو پچیس تو اس کو آپ دیکھے تھے تیرہ بٹا پانچ کا پانچ آرہا تھا تو یہ آپ لکھے سانت نا ٹھیک ہے تو اس کو دس بن بڑھلے کرنا کیا ہوگا کہ جتنا بار نیچے پانچ ہو یا دو ہو اتنا ہی بار دو بھی ہو چاہیے یعنی کہ دونوں سنکھیا ہیں برابر ہون چاہیے 5 کا پانچ ہے تو 2 کا پانچ سے نیچے بھی گھنٹو کر دیں گے اور اوپر بھی سو چاہیں سر کیوں کریں کیونکہ یہ 10 ہو جائے 10 کا پانچ ہو جائے اس لئے ایسا کریں گے ٹھیک ہے 13 اور 2 کا پانچ کتنا آجائے 32 آجائے اور بٹا میں 10 کا پانچ تو اس میں گنا کر 13 دون 26 2 13 39 2 41 40 اور بٹا میں 10 to the power 5 یعنی یہا آجائے 0.00416 5 آجائے ہو گیا کیا نہیں پانچ سمجھ گے نا اسی لئے ایسا بنانا ہوگا پہلے دیکھنا ہوں کون 10 ہے اگر 10 ہوگا 10 بنانا ہے سمجھ گے نا یہاں 5 دیکھیں 5 2 2 5 2 2 2 اور اوپر بھی گنا کر دیں سمجھ گے نا چلی اگلا دیکھتے ہے اگلا 2 نمبر میں آپ دیا ہوئے 17 2 3 2 3 7 2 3 5 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 7 5 6 9 5 9 5 5 5 9 اور پچ اکم پچ سات سے لے جائیں تیر ساتھ ایک آن پر دیکھئے تو کہاں یہ تو آسانت ہے اس لسکو یہاں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جو سانت ہو رہا ہے اسی کو لے کے بنانا ہے سمجھ گیا نا آپ کو کرنا کیا ہے اب دیکھئے جیسے یہ ہے چار نمبر پندرہ بٹا سولہ سو پہلا چیز تو یہ کٹنے لائک ہے تو کٹ دیجئے پان سے کٹیے تین بار میں اور اس کو پان سے کٹیے گا پانتیاں پندرہ اور پان دونہ دس جیرو سمجھ گیا نا پانتیاں پندرہ پاندرہ دس جیرو تین بٹا تین سو بیس سمجھ گیا نا چلیے اتنا سمجھے اب آپ پچھے کرنا ہوگا کہ سانت ہے کیا سانت ہے تو نیچے والے کا بازگنہ انکھن کریں گے تین سو بیس کا دو سے دو ایک کم دو شیز جیرو دو سے کتنا بار میں اسی دو سے چالیس دو سے بیس دو سے دس دو سے پانچ دو کتنا بار ہے تین اور تین چھے بار دو کا پاہر چھے انٹو پانچ تو ایک کام کرنا ہوگا اس میں تین بٹا دو کا پاہر چھے اب پانچ کا پاہر چھے کر لیں گے اور اوپر پانچ کے پاہر پانچ سے گنا کر دیں گے سمجھنا بات کو کیا کیا ہے یہاں پانچ پاہر پانچ لے دیئے کیونکہ دو کا پاہر چھے تو یہاں بھی پانچ کا پاہر چھے ہونا چاہیے تو یہی پانچ کا پاہر پانچ اس میں بڑھا لیا اور اوپر بھی تو تین گناہ پانچ کا پاہر پانچ کریے گا تو آئے گا اپکا ایک تیس سو پچیس اور بٹا دس کا پاہر چھے آپ کر کے دیکھ لیجئے گا اب اس تین میچ سے گناہ کر دیجئے تو آ جا گیا یہاں سے کتنا 9,375 اور وٹا میں 10 کا پاور چھے چھے آنگ سور کے پوائنٹ لگائیے 0.009375 سمجھ گیا نا تو اسی طرح تو بدلنا ہے آپ آسانی سے نہیں بدل سکتے ہیں اور اس میں دھیان رکھئے گا جس کا دساندر پرسار سانت ہو رہا ہے اسی کو لینا ہے آسانت والے کو وہی پر چھوڑ دینا اس کو solve نہیں کرنا ہے چلیے اگلا کوشن دیکھئے تین نمبر کا یہ رہا ہے کچھ واشترک سنکھیاوں کے دساندر پرسار نیچے دیئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ پرمیہ پرمیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پرتیک استطیق میں نردھارت کیجئے کہ یہاں پرمیہ سنکھیا ہے یا نہیں پہلے بتانا ہے پرمیہ سنکھیا ہے کی نہیں یادی پرمیہ سنکھیا ہے تو پی بٹا کیوں کے روپ کی کیوں کے ابھاج گنانکھنڈوں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں یعنی کہ نیچے والا ابھاج گنانکھن کے روپ میں کیوں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ بتانا ہے پہلا دیکھئے پہلا تو دیکھ رہا ہے کچھ پوائنٹ تک جا کے یہ کٹ گیا ہے یعنی کہ یہ ساندھ ہے یعنی کہ یہ پرمیہ ہے یہ پرمیہ سنکھیا ہے ٹھیک اور کیا ہے یہ ساندھ ہو رہا ہے اچھا ساندھ ہونے کا عرصہ ہوا کہ یہاں کیوں برابر 2 کا پاور M into 5 کا پاور N کے روپ میں رہا ہوگا یہ پھوچھنا ہے کہ کیوں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں دوسرا دیکھئے یہ آسان تناورتی دکھ رہا ہے اس لئے یہ کیا ہے آپ پرمیہ سنکھیا ہے تو اس میں پی کیوں کی تبات آئے گی ہی نہیں تیسرا دیکھئے تیسرا دیکھئے یہ آسانت ہے اور آورتی ہے تو پرمیہ سنکھیا تو ہے پرمیہ سنکھیا تو ہے یہ لیکن یہاں کیوں جو ہوگا 2 کا پاور N into 5 کے پاور N میں نہیں رہا ہوگا تب ہی نہیں آسانت آورتی ہو رہا ہے نہیں تو سانت ہوتا سمجھ گا نا چلیے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ان کرتے ہیں یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا پلیز آپ چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں جتنا زیادہ ہو سکے دوستوں میں سیئر کریں کومنٹ بکس میں لکھیں کہ ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگتا ہے